چلاؤ تیر جو بہتر تیر کمان میں ہیں کسی کی آخ میں جادو ہے تیری زبان میں ہیں زوق کا دریہ اُبلتا ہی رہا شوق ہر حالت میں بڑھتا ہی رہا دل خلاتا ہی رہا اس کا اندازہ سخن دیر تک میں اس کو سنتا ہی رہا جی ہاں موزر سامین ہماری اس میفل میں آج کی اس تقریب کے روح روا صدر علی وقار مہترم ڈاکٹر عبدالکریم صالح صاحب سے میں عدباً گزارش کروں گا کے واہے اور اپنا صدارتی خطبہ ہمارے درمیان پیش کریں آپ تمام سامین کی زوردار تعلیوں کے بیچ آج کی اس محفل کے صدر مہترم ڈاکٹر عبدالکریم صالح صاحب شروع اللہ کے نام تیج و نحت مہربان رحم کرنے والا ہے جسے قبضِ خدرت نے میری اور آپ کی سب کی جانبان رہبر قلائقلاق کے آج کے اس تقریبِ انعامات کے پروگرام میں موجود اس ٹیٹ پر میرے تمام رفقے کار شہر کے موزدین حضرات بزرگ و دوستو عظیم ماں پیاری بچی اور بہن و السلام یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کے محلے میں ایک ایسا پروگرام ہو رہا ہے جس کو دیکھ کر بہت طبیعت خوش ہو رہی ہے اور کیونکہ ہم لوگ چھوٹا موٹا کام تعلیم میں اور اس کابوں میں کرتے ہیں اور جب گاؤں گاؤں میں اس طرح کی مومنٹ اور اس طرح کے کام دیکھتے ہیں تو طبیعت بہت خوش ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو اور وارک بات دوں گا ہمارے پیس ایجوکیشنل ویلپیر سوسائٹی کے صدر و حراقین کو جنہوں نے آپ کے لیے تلہی کلاسیت یہاں پر مہیا کی عامدار سریج دادا کو جنہوں نے آپ کو اس میں تاؤن کیا ہمت دی حوصلہ دیا اور وزید کمپیٹر اور بہت ساری چیزیں آگے کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر وعدہ کیا اسی کے ساتھ آپ تمام ان خواتین کو جنہوں نے اس کلاس کے ذریعے سے یہاں پر بہترین سلائی اپنے استانیوں سے تھی کھا میں نے پوچھا یہ قیمت لکھی ہوتی تو اچھا ہوتا لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کلاس کی فیس ان بچیوں نے یہاں پر کپڑے سیکھ کر جو پیسے ان کو ملے اپنے بھائی اور باپ سے پیسے نہیں لیے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنی فیس حضا کی یہ ان کی پہلی کامیابی ہے اور کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا آیا کہ ہماری فیس بر کیونکہ آج کل فیشن ہو گیا ہم غریب ہیں ہم کو دو یہ خودداری آپ میں دیکھنے کو ملی اور بیاول میں میرے پہلی بہت خوش ہو گئی آپ نے بہت عظیم کام کیا وہ آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ کسی قوم سے اگر خودداری چھین جائے اور وہ اپنی خودی کو بیٹھ دے تو اگر خودی نہیں ہے تو آپ کا وجود بھی نہیں ہے پھر آپ کو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے باک مبارک باک بڑا کام آپ نے کیا یہ چھوٹا سا کام ہے دنیا چاند پہ جا رہی ہے لوگ مریخ پہ جانے کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کو جانا ہے وہ جائیں لیکن زمین کے مسائل جو ہے کون حل کرے گا ہماری یہ بچیاں ہماری یہ خواتین اگر بچی کواری ہے اور وہ سلائی کلاف سیکھ جاتی ہے تو ہمارے یہاں کی سلائی کلاف جو آج بھی چل رہی ہے ہم نے دیکھا کہ وہ بچی اس گھر کی رانی بن جاتی ہے اس کی ندے اس کی سات مہمان آگ پاس کے لوگ بابی ہماری بھی کپڑے سیدھو نہ آگے پیچھے پھر سے اس کے یعنی اس کو گھر میں ایک مقام ملتا ہے کوئی بیٹی اگر خدا نہ خواستہ بیٹھ گئی کسی وجہ سے یا اللہ نے کوئی اس کے ساتھ حضرت آگیا کسی کے ساتھ نہ کرے اپنے شوہر سے محروم ہو جائے اور اس کو اصطلائی کلاف کے ذریعے سے اصطلائی آتی ہو تو وہ نہ اپنے بھائی سے نہ پڑوس کے سام نیاز پہلائے گی بلکہ اپنے بچوں کی اپنی خود کی کفالت اپنی خود کی طاقت سے کر سکتی ہے یہ چھوٹا سا سنٹر ایک بہت بڑا کام آپ کا یہاں پر کر رہا ہے اس کو بچا کے رکھیے آپ اس کو بچا کے رکھیے گا اور اگر آپ امانداری سے اس کو کام کو کرتے ہیں اگر واقعہ سر جیسے پہروپ شیخ صاحب نے کہا اسی دکان کو ہمارے یہاں کے جین کلاف سٹور کے اندر رکھ دو اگر آپ یہ ہزار کا بیچ رہے ہیں میں شرط ہار جاؤں گا اگر پانچ ہزار کی نیچہ آپ پر ڈریس نہیں بکھاتے ہیں یہ دنیا دکھا بھی کیا ہو گئی ہے اصل غائب ہو گیا ہے بلکہ میں تو چاہتا ہوں جتنی بچیاں یہاں پر سیکھ رہی ہیں ان کو کپڑا مہیا کر کے دیا جائے ان کو جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ ان کو ڈیزائن دی جائے اور یہاں کے ذمہ دار جو ہمارے نگر سیوک ہیں حضرت صاحب ہیں بزرگ ہیں یہ سب لوگ ان کو اتنا پیسہ دے کہ وہ ڈریس یہ اور جت طریقے سے آج کل فیچن ہو گئی کہ اتوار کا بزار بودھوار کا بزار سنیچر کا بزار تو ایک دن اسلام پورے کے اندر مہینے میں یا دو مہینے میں یا پنزہ دن میں ایک اسلام پورے کا کپڑے کا بازار لگاؤ دنیا یہاں کر آپ کے کپڑے لکھر جائے اب پھر دیکھو آپ کہ یہ اسلام پورا جس کا نام آپ نے ہمارے مذہب سے جڑا ہے وہ صحیح مانوں میں اسلام کا پرچم بن کے لہرائے گا انشاءاللہ ایک مینس کرنے پڑے گی ناممکن کچھ نہیں ہے کچھ نہیں بہت جی چاہتا ہے آپ سے باز کرنے کے لیے کیونکہ یہاں بچیاں بیٹھی ہیں ہماری ایک بچی نے یہاں پر تقریر کی سمجھ سکتے ہیں جیسے آپ چچڑی کے سارے دانے چیک نہیں کرتی ہو دو چار دانوں کو دیکھ کے پسا چل جاتا ہے کہ دم ہو گئی ہے ہم یہ بچی کو دیکھ کے کہیں سکتے ہیں کہ ٹکر کی بیٹھی بھی ساری بچیاں ہماری انگریزی کے انفاق کی اس کی آدائی کی اور جو شیر اس نے یہاں پر کہی دھفار بھائی اپنے بھی اتنی جلدی ہے انگریزی اردو ملا کے ایسا شیر نہیں بول سکتے میں تو نہیں بول سکتا کم سے کہوں بہت اچھا بچی نے اپنے خیالات کا ادھار کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں مردوں سے کہنا چاہتا ہوں بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ قابل مبارک بات ہے جو اپنی بہنوں کو اپنی بچیوں کو اس فیلڈ میں لانے کی کوشش کر رہے تعلیم سے عرافتہ کر رہے لوگوں میں غلط فیمی ہیں ہمارے غیر مسلم آئیوں میں کہ مسلم سماج اپنی بچیوں کو پڑھاتا نہیں حضرت بینٹے پوچھیں گے ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلم مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے یادہ کیا آپ پر بھی وہی فرض ہے جو مرد پر ہے لڑکوں کا وہی حق ہے جو آپ کا ہے ایک درجہ بیوی بننے کے بعد مرد کا بر جاتا ہے کیونکہ خاندان چلانے کے لیے کسی ہزارے کو چلانے کے لیے دو ارڈیکٹ نہیں لگتے ایک ارڈیکٹ لگتا ہے اس کو چھوڑ دی دیے تو ساری چیزوں کے اندر عورتوں کو برابر کی حقوق دیے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں کوئی پتبخت لوگوں کی کمدوریوں سے ایک وقت میں ہماری بہنوں اور ماں کے ساتھ ناانصافی کرنے سے اغیار کو بولنے کا موقع عورتیں نہیں ہم دیتے ہم کو اس کا ذہار رکھنا چاہیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں بہت سے لوگ بولتے ہیں کیا کر رہے ہیں بچوں کو پڑھا کے اس کو بڑھ نہیں ملیں گا بولتے کے نہیں بولتے بہت بچوں کو پڑھتے ہیں بیٹے لیکن جب ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ رشتے اللہ آسمان سے بناتا ہے تو زمین پر تعلیم سے روکنے کے حکم کا کہ اس کو ٹھے کام نہیں دے سکتے ہماری بچیاں پڑھے گی رشتے آسمان سے بنتے ہیں اللہ رب العزت کا وہ کام ہے وہ انسانوں کا کام نہیں ہے یاد رکھیں اتنی چھوٹی سی بات کے لیے ہماری بچوں کو تعلیم سے دور نہیں کم سکتے ہیں اس کی وجہ ہے ایک بچی آپ اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہو آپ کو جنرلیت کی بشارت دی جا رہی ہے وعدہ کیے جا رہا آپ سے آج بھی مہنسرے میں اس کی فکر ہوتی ہے نہیں ہونا چاہیے اس کی فکر تعلیم کے ایسے بار سے آج جو بچی آگے بڑھ رہی ہے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا آپ کی خاندان کو اس کا فائدہ ہوگا ہمارے لڑکے بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں سٹاپ کہنا چاہتا ہوں اگر کسی اسکول میں دس انعام دینا ہے تو دس کے دس لڑکیوں کو دیے جا رہے ہیں لڑکے پیچھے ہو جا رہے ہیں لڑکوں کو لگتا ہے کہ ہم شاروک خانے بس ہمارا کیا ہے بیٹے غلط نہیں مطلب آپ کو بھی محضت کرنی پڑے گی ورنہ کسی اب جو ہے لڑکیوں کے ریزریشن کی وجہ ہے وہ سکتا ہے کہ لڑکوں کو ریزریشن دیا جاتی اس تک کے لڑکوں کا ریزریشن ایسی حالت نہ آ جائے اس کی وجہ ہے ہمارے یہاں پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں تعلیم حاصل کرے تو فرق کیا ہے ایک لڑکا اگر تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایک انسان ایک فرد تعلیمی آفتا ہوتا ہے اور اگر ایک لڑکی تعلیم حاصل کرتی ہے تو اس سے آنے والی پوری نظر تعلیمی آفتا ہوتی ہے یہ فرق کو آپ سمجھئے یہ مرد گھروں میں نہیں رہتے ہم لوگ سب باہر نکلتے ہیں گھر کی ذمہ دار گھر کی رانی ہمارے گھر میں عورت ہوتی ہے خاتون ہوتی ہے آپ اس کی ذمہ پوری خاندان کا حساب دیتے ہو اس کے پاس اتنے ٹیکلیک ہے کہ آپ کہتے ہو کہ آج پاک مہمان آنے والے ہیں وہ کیلکولیٹر یا کمپیٹر پر حساب نہیں کرتی جھڑ بول دیتی ہے پاور بڑا دینا میں پکا کے کھلا دوں گی برابر آٹا گن لوں گی برابر یہ سارا مہرینجمنٹ اس کو ہاتھا ہے تھوڑا تعلیم کے ساتھ اگر ہم نے اس کو جوڑ دیا تو انشاءاللہ سالوالعزیز ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں یہ گھریلو انڈسٹریز کر کے آپ چلا سکتی ہیں ہمارے یہاں پر سندھی کاللی کے اندر سندھی خواتین بڑے بڑا گھروں کی شرمائیہ مت تجارت ہے تجارت یہ سننا طریقہ ہے لوگ ہسے کے ہتے دیجئے لوگ آپ پر تانہ کریں گے تانہ کرنے دیجئے لیکن ہم اگر محنت کر کر ایک انڈسٹری آپ پر کھلا کرتے ہیں گھر گھر یہاں سے سیکھنے کے بعد ہر گھر کے اندرگر مشین چلتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پورے تعلقے کے لوگ کپڑے سیلانے کیلئے آئے اور یہ اسلام پورا ایک سیونک انڈسٹری بن کے آپ کیوں میں بہت دمیداری سے کہہ رہو آپ کوئی بھی بڑا پیر ڈیریک پھل نہیں دیتا اس کو بیٹ لگانا پڑتا ہے ایک بیٹ کو ریٹا کر کے سمال کے رکھنا پڑتا ہے آج ہمارے یہاں غیر مصیم بھائی بیٹے ہیں دیکھیں آپ تعداد ہماری خواتین کی تعداد زیادہ ہے مرد معاف کرے آپ کی تعداد کم ہے ان کو زیادہ فکر ہے موجودہ حالات کی فکر آج پورے ملک کے اندر جس کا ذکری غفار بھائی نے کیا ہم سے زیادہ آگے وہ ہے اگر ہماری عورتیں ہماری بچیاں اگر میزان میں اتار کر دشمنوں کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے تو ان کا مقابلہ کر لو موچ والوں کو بات میں بھیجیں گے پہلے ان سے ریپورٹ کی بساز ہو آپ اس طریقے سے آپ کو تیاری کرنی ہے لیکن اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک نصیت یہ بھی کروں گا بیٹی جو میری بیٹی ہے یہاں بیٹی ہے کہ ماباب آپ کو پڑھانے کو بیج رہے ہیں آپ کو اسکل کولیج پڑھا رہے ہیں آپ کو باہر جانے کی آزادی دے رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر سے جس طریقے سے آپ نکلی ہو آپ کی حصد اور ناموز کی حفاظت بھی یہ ہماری بچیوں کی ذمہ ہے خدا نہ خوابتہ ایسا ہو کہ کہیں تمہارا کوئی ایک قدم ڈگمگا جائے آپ کا نقصان ہو گئی ہوگا کلی مولے کے دوسرے لوگ بھی اپنی بچیوں کو ہو سکتا ہے خدا نہ خوابتہ اسکل کولیج نہ بھیجیں آپ کی ذمہ داری ہے طریقے سے جائیں باق لاک باق کردار رہے ہیں کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو آپ کی طرف انگلی اٹھا کر دیکھ لیں یہ تو کہیں سے اشارہ ملتا ہے تو یہ بچے حمد کرتے ہیں اور نہ کسی کی حمد نہیں ہے کہ کسی کی طرف غلط نظر دال کے دیکھ لیں اور جب آپ تعلیمی آفتہ ہو جائیں تو اپنے گھر کے اندر کسی زمانے میں ایک خط آتا تھا جناب کو بلاتے جناب پڑھ کے سناو آج ہمیں خوشی ہے ہر گھر کے اندر پڑھ لکھی موجود ہے یہ بچیاں اپنے بچوں کو ٹیوشن اپنے گھر میں دے رہی ہے یہ ساری چیزیں اٹھلے کی جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں پر خواتین کا جو پسماندگی ہے اس کو دور کرنے کا کام آج یہ چھوٹے پیمانے پر کیوں نہ ہو یہ بچوں کے ذریعے سے یہاں پر ہو رہا ہے آج انہوں نے یہاں پر یہ صلائی کلاس کھولی تل ہو سکتا ہے اسی علاقے میں آپ کیجی کلاس بھی شروع کرو اس کے لئے کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو انگریزی کی تعلیم دو یا حضرت بیٹے ہیں ان کو دینی تعلیم دو ان کو کمپیٹر سکھاؤ تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے مولے سے بچے بڑے ہو کر نکلے ایک ہاتھ میں قرآن اور حدیث ہو دوسرے ہاتھ میں کمپیٹر اور ٹیکنیلوجی ہو جو دنیا کے اندر ترقی کا زابیل بن سکتی نام ممکن نہیں ہے علم کے بغیر آپ کچھ نہیں عادل کر سکتے ہیں علم ہمارا کھویا و سرمایہ ہے جہالت یا میرا ہے علم روشنی ہے اس کی تلاش کیجئے آج تسم کھائیے کوئی کھر ہے تو نہیں ہوگا جس کا بچہ کہیں جی کلاس کے اندر داخل نہیں ہوگا ہم کو بھوکا رہنا پڑا آپ بھوکے رہیے آپ ذرا اپنے بچوں کی تعلیم پر ایک وقت اپنا چولا خدا لکارتا بجھانا پڑا بجھائیے لیکن بچے سے کہیے بیٹے آج میں نے تیری کتاب خرید کے لائی ہوں بیٹے میں نے تیرے لیے آج ایک کتاب خرید کے لائی ہوں یہی بچے آپ کو اپنے کندے پر بٹھا کر ہم زندہ رہے نہ رہے انشاءاللہ آپ کو تندے پی بٹھا کر حج بیت اللہ کرائیں گے آپ کا نام دنیا کے اندر روشن کریں لیکن تو محنت تو دی گئے آج تو معاملہ ایسا ہے بچے گھر میں آتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچی آئے بچے ہیں امی روٹی پکا رہی ہے بچے پوچھتے ہیں امی آج ہمارے سر نے پوچھے کہ سورج مشرق سے نکلتا مغرب میں ڈوبتا تو ایسا کیوں ہوتا اب امی ایک بار سن رہی روٹیہ بھیل رہی دوسری بار سن رہی تیسری بار سن رہی جہاں بولے موہے باہر مجھے ستا مت تیرے ابب آئیں گے میں کوئی روٹی پکا دیں گے پھر بچے گھت کرتا تو امی اس کے پیچھے بھیلر لے کے جاتی ادھر آ تیرے سر کو بول دیکھ وہ سورج ادھر سے نکلے ادھر سے نکلے ہمارے کوچ لینا دینا نہیں ہو آپ بچے کے سوال کا جواب نہیں دیتے ہو بچہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے دو رکھا شکرانی کی پڑھو اگر گمپ کلی ہوتا تو سوال ہی نہیں پوچھتا جانا پڑتا دوا کھانوں میں مزاروں پر دعاوں کیلئے تاویس گھنڈے کرنے پڑتے کہ سو کیا ہو گیا نہ بول رہا نہ اٹھ رہا نہ ہسرا نہ رو رہا تو بچہ آپ سے سوال پوچھتا ہے اور اپنی سہل ہی آکے بیٹھتی ہے تو ہماری مائے کیا کہتی ہے سب سے پہلے تو بھار جا بہت پٹ 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 کرتے رہ ساتھ تم اس لئے آسے رہے کہ میں تمہارے گھر کی بات بول رہا ایک بچی سوال پوچھتی امی امی تو جاں میری سہل ہی آئی بیٹھ تیری خالق کے ساتھ بات کر لے لیں پھر آتی امی ایسا ایسا تیکھو ہے نا بہت بہت ماہ چاہی بہت ساتھاتی گھر میں ہے یہ نہیں چلے گا آپ کو اپنی بچی پر زیادہ وقت دینا پڑے گا آپ کو اپنی ارے گھپار بھائی محلے کے اندر یہ بچے یہاں پر موگرہ لاتے ہیں اممہ کے اور یہاں پر وہ پھول